مجھے گئے ہو میرے بزرگ و بھائیوں میرا اللہ ہم سب کو سب سے بہترین امت بتا رہا ہے یعنی اس امت کو بہترین بتا رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے تو میران بزرگو یہ دین کی مجلس ہے یہ دین کی نسبت پر یہ مجلس لگی ہے اور تقریر اور خطابت کی نسبت پر یہ مجلس لگی ہے آج اس مجلس کے اندر آج اس محفل کے اندر بہت سی دین کی باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی بہت سارے قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی تو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری ماں و بہنوں تک جو میری آواز پہنچ رہی ہیں جو پسے پردہ مائے اور بہنیں بیٹھنی ہوئی ہیں وہ اس ارادے سے یہ عزم لے کر بیٹھیں یہ سوچ کر بیٹھیں کہ جو دین کی حاق بات آج ہمارے کانوں میں آئی گیا اب انشاءاللہ اس پر عمل کرے گی چونکہ اصل چیز بزرگو عمل ہوتی ہے وہاں کا القیامت کا جب میدان ہوگا وہاں سننے سنانے کا کوئی مسئلہ نہیں وہاں کا میرا اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ بتا تُو نے کس بات پر کتنا عمل کیا ہے تُو نے فلا بات سنی تھی بتا اس پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا میرا اللہ تل قیامت کے دن انصاف کی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے اور ہم میں سے ہر ایک سے ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کریں گے اور ہم سب اس کا جواب دینا ہوں تو وہاں جو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے وہ ہمارے اعمال کے مطالب کریں گے کہ بتاؤ دین کے باتوں پر تم کتنا عمل کرتے ہیں اس میں میرے بزرگ و بھائیوں سب یہ ارادہ کرتے بیٹھیں کہ انشاءاللہ تمہ انشاءاللہ جو دین کے حق بات آئے گئے ہیں اس پر عمل کریں دین کی باتیں سنوئے ہی اس لئے جاتی ہیں دین کی باتیں کی ہی اس لئے جاتی ہیں تاچہ لوگ پر عمل کریں دنیا کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں ان میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں دنیا سے دنیا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو محض دلچسپی کے لئے سنی جاتی ہیں محض دل لگانے کے لئے سنی جاتی ہیں محض اپنے دل کو اپنے دماغ کو سکون دینے کے لئے کی جاتی ہیں لیکن میرے بزرگ و بھائیوں دین کی باتیں قرآن حدیث کی باتیں واحد ایک ایسی باتیں ہیں جو صرف اور صرف انسان کو عمل کے لئے تیار کرنے کے لئے کی جائے تاکہ انسان عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائے تاکہ انسان اور خاص کر ایمان والا ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا نبی کی نبوت کو ماننے والا اللہ کی احکامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے پر گامزن ہو جائے اُبر جائے صرف اس لئے دین کے باتیں کی جائے چنانچہ میں نے جو قرآن پاک کی آیت آپ عذرات کے سامنے پڑھی اس آیت کے اندر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتِ الْعِلْمَ دَرَجَات کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کے درجات بہت زیادہ بلند فرما دیں گے کچھ لوگ ہوں گے جن کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرما دیں گے اے اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے درجات کو آپ بلند فرمائیں گے اور درجات کو بلند فرمانے کا مطلب کیا ہے درجات بلند فرمانے کا مقصد کیا ہے تو میرے بزرگ و بھائیو اللہ تبارک و تعالی جو درجات بلند فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو مراتب بلند فرماتے ہیں وہ دنیا کے مراتب نہیں وہ دنیا کی کوئی مال و دولت نہیں وہ دنیا کا کوئی خزانہ نہیں وہ دنیا کی کوئی کارپورٹی نہیں وہ دنیا کا کوئی کاروبار نہیں وہ دنیا کی کوئی کرسی نہیں کوئی پردان منتری نہیں کوئی بدھائک اور کوئی چہر میں نہیں بلکہ میرا اللہ جو درجات بلند فرمانے کی بات بیان فرماتے ہیں وہ اللہ قیامت کے دن جب سب سارے کی ساری انسانیت قیامت کے میدان میں جمع ہوگی تو میرا اللہ کچھ لوگوں کے درجات بہت زیادہ بلند فرما دیں گے یعنی کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو میرا اللہ اعلان کر دے گا کہ تو فلا لوگ کھڑے ہو جاؤ اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ ہاں بزرگو ہاں جنت کے اندر بھی مختلف درجات ہوں گے کوئی نیچے کے درجے میں ہوگا کوئی اونچے کے درجے میں ہوگا کوئی بہت اونچے کے درجے میں ہوگا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے جو صدیقین کے ساتھ ہوں گے جو شہدہ کے ساتھ ہوں گے میرا اللہ انہی درجات کے بلند فرمانے کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا مینکم والذین اوک العلم لائے اور ایمان لاکر انہوں نے دین کا علم حاصل کیا انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اہل علم کی ان علم والوں کی کل قیامت کے دن میں ایسی ادردانی کروں گا میں ایسے ان کے درجات کے بلند فرماؤں گا کہ لوگ دیکھ کر تعجب کریں گے لوگ دیکھ کر افسوس کریں گے کہ یہ تو دنیا میں چٹائی پر بیٹھنے والا تھا یہ تو دنیا میں یہ تو دنیا کے اندر نیچے بیٹھنے والا انسان تھا دنیا کے اندر نہ اس کے پاس مال و دولت تھی نہ اس کے پاس خزانہ تھا نہ اس کا بڑا کاروبار تھا نہ اس کی کوئی بڑی بلڈنگ تھی نہ اس کا کوئی بڑا کاروبار تھا آج یہ اونچے درجات پر کیسے چلا گیا میرے اللہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے علم کے وجہ سے اونچے درجات پر چلا جائے گا وہ علم کون سا ہے وہ علم علم دین ہے چونکہ علم بھی بزرگ دو طرح کا ہوتا ہے ایک دنیا بھی علم ہوا کرتا ہے ایک اخری بھی علم ہوا کرتا ہے دونوں ہی علم آدمی کو بلندی عطا فرماتے ہیں دونوں ہی علم آدمی کو ترقی عطا فرماتے ہیں لیکن فرق ہے دنیا بھی جو علم ہوتا ہے دنیا بھی علم کہتے ہیں جو اسکولوں میں جس علم کی تعالیم دی جاتی ہے جو انگلیش اور ہنڈی کا علم پڑھایا جاتا ہے جو سائنسی کا علم پڑھایا جاتا ہے جو ڈوکٹری کا علم پڑھایا جاتا ہے انجینئرنگ پہنی جاتی ہے کوئی پائلیٹ بن جاتا ہے کوئی ڈوکٹر بن جاتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے کوئی کسی مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو یہ جو دنیاوی علم ہے یہ انسان کو صرف اور صرف دنیا کے اندر ترقی دیتا ہے یہ صرف اور صرف انسان کو دنیا کے اندر بڑھوتری دیتا ہے اور دنیا کے اندر اس کے مراتب کو برند کرتا ہے لیکن قربان جائیے اخراوی علم پر جو دنیا کے اندر بھی آدمی کو ترقی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ترقی دیتا ہے کسی نے کہا ہے نا اپنا ہو یا بیگانا سب کہتے ہیں مولانا مولانا کا مطلب کیا ہے ہمارے سردار ہمارے برد تو یہ عزت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں جو اخراوی علم کو حاصل کر لیتا ہے اخراوی علم کس کو کہا جاتا ہے اخراوی علم میرے بزرگ بھائیوں وہی تو کہلاتا ہے جہاں پر جہاں جو مدرسوں کے اندر تعلیم دی جاتی ہے جو مساجد کے اندر تعلیم دی جاتی ہے جہاں پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر بچے چھوٹے چھوٹے بچے علی باتا سے لے کر من الجبیتی و ناس تک پرہ قرآن پڑھ لیتے ہیں پرہ قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ آگے کے عروم حاصل کرتے ہیں کوئی عالم مجھ جاتا ہے کوئی مفتی بن جاتا ہے کوئی محدس بن جاتا ہے کوئی مفکر کوئی مفسر بن جاتا ہے یہ علم کے بہت سارے مراتب ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے جانا یہ علم بھی اس وقت فائدہ دے گا جب اس علم پر عمل کیا جائے گا ایک آدمی نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا قرآن کا علم بھی حاصل کر لیا حدیث کا علم بھی حاصل کر لیا سارے علوم اس نے حاصل کر لیا تفسیر کا علم بھی حاصل کر لیا مفتی بن گیا محدث بن گیا مخصر بن گیا لیکن جو کچھ اس نے پڑھا اس کی زندگی کے اندر وہ علم داخل نہ ہو سکا اس کی زندگی کے اندر اس پر عمل نہ ہو سکا وہ اس پر عمل نہ کر سکا وہ نمازی نہ بن سکا وہ روزہ دار نہ بن سکا وہ اللہ کا پجاری نہ بن سکا پنچ وقت پانچ وقت مسجد میں آنے والا نہ بن سکا تو یاد رکھنا اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہ دے گا پھر تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ گدے کے اوپر بہت ساری کتابیں لات دی جائیں پھر اس کے علم سے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا علم وہی فائدہ دے گا جس علم کے ساتھ آدمی کی زندگی کے اندر اس پر عمل بھی ہو جائے اس میں میں شروع میں کہا اصل چیز میں نے بزرگ و عمل یہ آج ہمارے گھروں کے اندر بے دین آج ہمارے معاشرے کے اندر بے دین آج جدھر جاؤ بدتینی نظر آتی ہے آج جدھر جاؤ جہالت نظر آتی ہے آج جدھر جاؤ علم سے بیگانہ لوگ نظر آتے ہیں آج جدھر جاؤ دین کو دین کو جاننے والے نہیں ملتے قرآن کو جاننے والے نہیں ملتے قرآن کو پڑھنے والے نہیں ملتے قرآن کا ترجمہ قرآن کی تفسیر سمجھنے والے قرآن کا ترجمہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معامل کو سمجھنے والے نہیں ملتے قرآن پاک کی تعلیمات میں غور و فکر کرنے والے نہیں ملتے قرآن پاک کو پڑھنے والے نہیں ملتے وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم نے اس کی تعلیم کو بیکار سمجھ رکھا ہے ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کو بیکار سمجھ رکھا ہے بلکہ ہم علم جو حاصل کرتے ہیں صرف اور صرف دنیا کے لیے کہت کرتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو پڑھنے والا کیا کمائے گا کیا کھائے گا مدارش میں پڑھنے والا مساجد میں امامت کرنے والا اور مدرس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھنے والا کہاں سے گھر بنائے گا کہاں سے کار کوٹھی خریدے گا اور کہاں سے وہ اپنا کاروبار بلائے گا میرے بزرگوں یاد رکھنا ہماری زندگی کا اصل مقصد کار کوٹھیا بنانا نہیں ہماری زندگی کا اصل مقصد بڑے کاروبار بنانا نہیں ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی عمارت بنانا نہیں ہماری زندگی کے اصل مقصد بڑی اچھی خاصی کار میں بیٹھنا نہیں بلکہ ہماری زندگی کے اصل مقصد یہ آخرت کو بنانا ہے میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ سے پوچھو اللہ تُو نے ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ تُو نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا میرا اللہ جواب دیتا ہے میرا اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَمَا خَلَعُتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَئِ اللَّهِ لِيَعْبَدُونَ اے جناتوں اے انسانوں میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا میں نے تمہیں صرف کھانے پکانے کے لیے پیدا نہیں کیا میں نے تمہیں کاروبار کے لیے پیدا نہیں کیا میں نے تمہیں کاروں میں بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیا میں نے تمہیں بڑی بڑی بلنگیں بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر جاؤ دنیا کے اندر وہ عمال کر کے آؤ جن سے میں راضی ہو جاؤں گا دنیا کے اندر میری عبادت کرو دنیا کے اندر جا کر مجھے سجدہ کرو دنیا کے اندر جا کر میرا ذکر کرو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور جب میں تم سے راضی ہو جائیں گا تمہارا اصل مقصود اور تمہارا اصل مطلوب تم کو حاصل ہو جائے گا ہمارا اصل مقصد ہمارا اصل مطلوب کیا ہے ہماری اصل منزل کیا ہے ہر انسان کے ایک منزل ہوا کرتی ہے ہر انسان کے ایک مقصد ہوا کرتا ہے انسان کہے جاتا ہے اس سے پوچھے بھئی کہاں جا رہا ہے کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے نا کوئی اس کی منزل ہوتی ہے جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے کوئی ایسی تھوڑی راستوں میں چلتا پھرتا ہے کوئی ایسی تھوڑی ٹرینوں کا اور ہوا اجازتہ سفر کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے مجھ سے کوئی پوچھے تو دنیا کے اندر کیوں آیا تجھے کہیں جانا ہے کیا ہاں مجھے کہیں جانا ہے میرے ایک منزل ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے بہک کر باغ جنت سے چلا آیا تھا دنیا میں سنا ہے بعد مرنے کے اسی جنت میں جانا ہے چلا تو جاؤ جنت میں مگر یہ سوچ کر چکو میں آدم زاد ہوں مجھ کو بہک جانے کی عادت ہے آدم رہی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہوئی دنیا کے اندر بھیج دئے گئے دنیا کے اندر بھیج کر میرے اللہ نے فرمایا آدم جاؤ دنیا کے اندر چلے جاؤ اپنی غلطی کی ترافی کر کے آؤ مجھے راضی کر کے آؤ اور اے آدم تیری اولاد بھی جو قیامت تک تیری اولاد پیدا ہوگی جب تک مجھے راضی نہ کرے گی جنت کے اندر میں داخل نہیں کرو گا میرے اللہ کہہ رہا ہے میرے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ کاروبار کی طرف دولو کوئی کہتا ہے بلنگو کی طرف دولو کوئی کہتا ہے دنیا کی دنیا کی فلا چیز کی طرف دولو فلا چیز کی طرف دولو کوئی کسی چیز کی طرف دول پڑتا ہے کوئی کسی چیز کی طرف دول جاتا ہے کوئی کسی طرف تکل جاتا ہے لیکن جب اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں میرے بزرگوں جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ ہمیں کس طرف دولنا چاہیے اے اللہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے تو میرا اللہ یو پکارتا ہوا کہتا ہے اے میرے بندوں نہ دنیا کی طرف دولو نہ کارمار کی طرف دولو نہ بلدنوں کی طرف دولو نہ مال دونت کی طرف دولو بلکہ اگر تمہیں دول نہ ہے تو آؤ میری مغفرت کی طرف دولو اس جنت کی طرف دولو جی جنت کی کشاک کی اس روح زمین سے اور ان آسمانوں سے بھی بھل کر رہا دنیا کی طرف کے دولتا ہے آدمی دنیا کو حاصل کرنے کے لئے لیکن کتنے بھی دولو دنیا کو حاصل نہیں کر سکتے دنیا کا ایک کونہ بھی حاصل نہیں کر سکتے آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف دولو آؤ جنت کی طرف دولو پھر تمہیں اتنی بڑی اتنی بڑی دنیا مل جائے گی کہ یہ دنیا اس کے سامنے کچھ بھی مل جنت کی نعمتیں مل جائیں گے جنت مل جائیں گے لیکن میرے بزرگو بھائیو یہ ہماری سمجھ میں کم آئے گا یہ ہماری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں جب تک ہمارے پاس حدیث کا علم نہیں جب ہمارے پاس قرآن کا اور حدیث کا علم آ جائے گا اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں گی اس وقت ہمیں پتا چلے گا ہم انسان ہیں ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ایک انسان کا کیا کام ہوتا ہے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر کیا کرنا چاہئے اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں اس وقت پتا چلے گا جب ہم دین کو پڑھیں گے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے جب ہم قرآن کے تراجم اور قرآن کے مفاہین کو پڑھیں گے جب ہم حادیث کو پڑھیں گے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں غور کریں گے جب ہمیں ہم سے قرآن کہے گا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ مِّلْمُقْنِينَ وَفِي أَنفِسِكُمْ عَفَلَاتٌ بِسْرُونَ اے لوگوں اگر تمہیں اللہ کی عدرت کو پہچاننا ہے اگر تمہیں اللہ کی طاعت کو پہچاننا ہے اگر تم چاہتے ہو ہمیں اللہ کی عدرت کا پتا چل جائے ہمیں اللہ کی طاعت کا پتا چل جائے ہمیں اللہ کی یقتائی کا اللہ کی وحدانی کا پتا چل جائے تو وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ مِّلْمُقْنِينَ اس روح زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں یقین لانے والے کے لئے وَفِي أَنفِسِكُمْ عَفَلَاتُ بِسْرُونَ اور خود تمہاری ذات کے اندر اتنی نشانیاں ہیں خود تمہارے جسم کے اندر اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر تم غور و فکر کرلو تو اللہ کی طاعت کو اللہ کی یقتائی کو اللہ کی وحدانیت کو سمجھ جاؤ اور سمجھ جاؤ گے کہ ہاں یقیناً اللہ نے جنت بھی بنائی اللہ نے جہنم بھی بنائی سمجھ جاؤ گے اللہ نے جنت کس کے لئے بنائی سمجھ جاؤ گے اللہ نے جہنم کس کے لئے بنائی میرے بزروں بھائیوں ایمان والے ہیں ہم سب انسان ہیں ہمارے ہی لیے جنت بھی اور جہنم بھی ہے لیکن تو گروہ ہو جائیں گے کل قیابت کا جن ہو گیا اعلان ہو رہا ہوگا اے مجرمو الگ ہو جاؤ بے نمازیو الگ ہو جاؤ جباریو الگ ہو جاؤ شرابیو الگ ہو جاؤ زانیو الگ ہو جاؤ بے پردہ پھرنے والی عورتی الگ ہو جائے با پردہ رہنے والی عورتی الگ ہو جائے اس دنیا کو ترجی دینے والے لوگ الگ ہو جائے آخرت کو ترجی دینے والے لوگ الگ ہو جائے ہاں بزرگو ہاں میرا اللہ اعلان کر رہا ہوگا مجرم لوگ الگ ہو جاؤ فرشتہ ان کو پکل پکل کر جہنم رشید کر دیں گے اور جو اللہ کی فرما بردار ہوں گے وہ الگ ہوں گے ان کی جباتیں بھی بہت سی ہوں گی کچھ اعلیٰ درجے کے فرما بردار پھر ان سے نیچے کے پھر ان سے نیچے کے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا کچھ ایسے بھی ایمان والے ہوں گے جو جن کے عمال صالحہ بھی اتنے ہی اور عمال صیحہ بھی اتنے ہی جن کے عمال برائیہ بھی ہوں گے اور نیکیہ بھی ہوں گی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کے گناہ یا تاکہ یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اور گناہوں سے پاک صاف کرنے کے بعد پھر ان کو جنت میں داد بھی کر دے جائے اس کا پتہ ہمیں کب چلے گا جب تک میں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا مجھے تھوڑی کچھ پتہ تھا جب تک میرے دین کا علم حاصل نہیں کیا مجھے تھوڑی کچھ پتہ تھا مجھے تھوڑی پتہ تھا عوض باللہ من الصلطان الرجیم کا مطلب کیا ہے مجھے تھوڑی پتہ تھا الحمدللہ رب العالمین میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے مجھے تھوڑی پتہ تھا اللہ قیامت کے دن کے اعلان کرے گا جب میں نے قرآن کے علم پڑھا جب میں نے حدیث کے علم پڑھا تب مجھے پتہ چلا کہاں میرا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتہ تھا کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے کیا بھیجا میں نے قرآن پڑھا میں نے قرآن کھولا قرآن میں دیکھا وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مجھے پتہ چلا کہ ہاں میرے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر جو بھیجائے وہ اپنی عبادت کے لئے بھیجائے مقصد دو ہے ایک دنیاوی مقصد ایک اخری مقصد ایک آدمی کا ہوتا ہے مقصد اصلی ایک ہوتا ہے مقصد غیر اصلی ایک آدمی بہار دوسرے ملک میں جاتا ہے مثال کے طور پر سعودی جاتا ہے اس کا مقصد اصلی تو ہے کہ میں حج کر کیا ہوں گا لیکن تھوڑا سا مقصد اس کا یہ بھی ہو گیا کہ چلو تھوڑا بہت کاروبار کر کے پیسے بھی کمالوں گا ایک مقصد اصلی ہو گیا اور دوسرا مقصد غیر اصلی ہو گیا اب اگر وہ مقصد غیر اصلی کو مقصد اصلی بنا لیتا ہے تو اس کا عج بیکار ہو جائے گا اس کا عج بیکار ہو جائے گا اسی طرح میرے بزرگو ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا دونوں مقصد ہمارے سامنے ہیں دنیوی مقصد بھی ہمارے سامنے ہیں اخروی مقصد بھی ہمارے سامنے ہے لیکن ہمارا مقصد اصلی اخروی مقصد ہے ہمارا مقصد اصلی آخرت ہے ہمارا مقصد اصلی دنیا نہیں ہے جن لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد اصلی بنا لیا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے من کہنا یرید حرث الاخرات نزید لہو فی حرثی اللہ فرما رہا ہے کہ جو دنیا میں دنیا کو اپنا مقصد اصلی بنا لیتا ہے جو دنیا ہی کی کھیتی میں لگ زیتا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے جو انسان اپنا مقصد اصلی آخرت کو بنا لیتا ہے ہم اس کی کھیتی میں ترقیتہ فرماتے ہیں ہم اس کے ایمان میں ترقیتہ فرماتے ہیں ہم اس کے اخلاص نئیت میں ترقیتہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُلِيدُ حَرْثَ دُنْيَا رُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخرَتِ مِنْ نَصِيب میرا اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا کو اپنا مقصد اصلی بنا لیتا ہے اسے تھوڑی سی دنیا مل جاتی ہے نہ پوری ملتی نہ آدھی ملتی نہ آدھی کا ایک حصہ ملتا نہ آدھی میں سے آدھی کا ایک حصہ ملتا وہ تھوڑی سی اس کو مل جاتی ہے اور میرا اللہ آگے پتا کیا کہہ رہا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخرَتِ مِنْ نَصِيب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں کس کا جس نے مقصد اصلی صرف دنیا کو سمجھا اس لئے میرے بزرگ بھائیو ہم سب مسلمان ہیں اللہ نے ہم شب کو ایمان کی دولت اتا فرمائی اللہ نے ہم شب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اللہ نے ہم شب کو مسلمان کے گھر پیدا کیا اللہ نے ہم شب کو ہم سب کا رہبر اورہ نے پاک اتا فرمایا ہم سب کا رہبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اتا فرمایا تو خدارہ خدارہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچو اپنی آخرت کے بارے میں کچھ سوچو صرف دنیا ہی ہماری زندگی نہیں بلکہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے اس کے بعد ہماری آخرت کی زندگی شروع ہوگی جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ واقعی رہنے والی ہے جو زندگی ہمیشہ واقعی رہنے والی ہے اب اس زندگی کو اچھا بنانا اور اس زندگی کو برا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اس زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجھا اس زندگی کو اچھا بنائیں یا برا بنائیں یہ دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے اور ایک بار ملی ہے دوبارہ ملنے والی نہیں ہے اس لئے میرے مزرگوں ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں دین سیکھنے کے دین کی باتیں سیکھنے کے ہماری مساجد کے اندر ہمارے عیمہ موجود ہیں ہمارے مدارس کے اندر تعلیمیں ہوتی ہیں خود بھی دین سیکھیں اپنے بچوں کو بھی دین کے تعلیم سکھائیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دے کہ تو کس کا امتی ہے اپنے بچوں کو یہ سکھا دے کہ تو کس کا بندہ ہے تو دنیا میں کیوں آیا ہے جو چاہے کارو incentives کرا دو جو چاہے اس کو ورتبہ حاصل کرا دو جو چاہے اس کو ڈگری دلا دو لیکن سب سے پہلے اس کو یہ بتا دو کہ تو ایک مسلمان کا بند شاہ ہے سب سے پہلے اسے یہ بتا دو کہ تو محمد کا امتی ہے سب سے پہلے اسے یہ بتا دو کہ تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے اللہ کا بندہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرمارے وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْکُمْ والذین اوک العلم درجات کہ دین کا علم حاصل کرو قرآن کا علم حاصل کرو حدیث کا علم حاصل کرو آج ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے گلیوں کے اندر آوارہ گردی میں پھرتے ہیں یوں ہی پھرتے ہیں بیکار پھرتے ہیں کوئی موبائل چلا رہا کوئی گارے سن رہا کوئی کچھ کر رہا انہیں کچھ پتہ نہیں ہمارا مقصد اس لی کیا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں بس یوں ہی ہماری اولاد دین سے بے گانا دین سے دور نہ دنیا کی نہ دین کی اور آگے چل کر وہ ہمارے لیے بڑا نقصان کا سبب بنتی ہے ہمارے لیے بڑا خسارے کا سبب بنتی ہے ہماری اولاد جب دنیا جب اس کو بچپن کی زندگی میں ہم ہمارا گردی بھی پھیرا دیتے ہیں ہم اس کو دین کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ یوں ہی گلیوں کے اندر چھول دیتے ہیں کوئی بیڑی پیتا ہے کوئی سگریٹ پیتا ہے کوئی موبائل کے اندر فلمیں دیکھتا ہے کوئی گیم کھیلتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے جب وہ بڑا ہو کر اپنے باپ کو گالیا دیتا ہے اور دھکے مار کر گھر سے نکالتا ہے اب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اگر میں اپنے اس بچے کو خات سے قران بنا دیتا تو مجھے یہ دھکے دے کر نہ نکالتا اگر میں اپنے اس بچے کو عالی میں دین بنا دیتا تو آج مجھے دھکے دے کر گھر سے نہ نکالتا اگر میں اپنے اس بچے کو دین سیکھنے والا پران پڑھنے والا پران سمجھنے والا احادیث پڑھنے والا احادیث سمجھنے والا اور مسجد کے اندر امامت کرنے کے لائق اگر میں اس کو بنا دیتا تو آج مجھے میری گھر سے نہ نکال جاتا اس وقت سمجھ میں آتا ہے اس وقت ہی کارے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم شکھاؤ ہمارے پاس بہت سارے مواقعیں ہیں جگہ جگہ پر مدارس ہیں ہماری بستی کے اندر بہت سارے مدارس ہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلاؤ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلاؤ تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہم انسان ہیں اللہ کی اسم جب تک قرآن کی تعلیم سے آگاہ نہ ہوگے اس وقت نہیں پتا چلے گا کہ تم انسان ہوئے کیا تمہیں انسان کی انسانیت کیا اسی وقت پتہ چلے گا جب قرآن پڑھو گے جب نبی کے فرامین پڑھو گے جب دین کی تعلیم حاصل کرو گے اس وقت تمہیں پتہ چلے گا تو بیرال یہ دین کی باتیں ہیں یہ قرآن کی باتیں ہیں اور یہ دین کا علم ہماری لیے بہت ضروری ہے آج جو ہمارے گھروں کے اندر بھی حیائی کے ماحول ہے نا ہماری شادیوں کے اندر دیکھو ہماری جوان جوان بہنیں ہماری جوان جوان بیٹیا اور ہماری مائے بے پردہ جو نظر آتی ہے سر کھلی جو نظر آتی ہے اور درہ درہ کے عجیب عجیب کپڑے پہن کر جو باہروں کو نکلتی ہے یہ اس کی واحد اس کا واحد سبب یہی ہے کہ دین کی تعلیم ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے قرآن کی تعلیم ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے اللہ کی قسم اگر قرآن کی تعلیم حدیث کی تعلیم ہمارے گھروں کے اندر ہوگی تو ہماری مائے بہنیں جن کی عزت کو بچانے کے لیے میرا نبی دنیا کے اندر آیا تھا جن کی عزت کو بچانے کے لیے ایک دپٹے کو بچانے کے لیے میرا نبی فوج لے کر جنگ کرنے پہنچ گیا تھا ایک دپٹے کو بچانے کے لیے ایک یہودی نے شرارت کی ایک یہودی نے شرارت کی ایک بہن کا دپٹہ کیل میں اٹکا گیا اس کا سرننگا ہو گیا میرا نبی پہنچ گیا تھا فوج لے کر جنگ کرنے کے لیے کیوں میرا نبی کو فکر تھی میرا نبی چاہتا تھا میری بیٹی کے سر سے دپٹا نہ اترے میری بیٹی بے حیانہ ہو جائے میری بیٹی بے پردہ نہ ہو جائے میری ماں و بہلو سوچ و غور کرو آؤ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی تو پڑھ کر دیکھو وہ کس طرح زندگی گزار کر چلی گئی انہوں نے امت کو کیسا سبق دیا انہوں نے آنے والی نسل کو ایامت تک آنے والی تمام ماں و بہلوں کو سبق دے کر چلی گئی چاند نکلتا ہے چاند نکلتا ہے رمضان کا چاند ہے یا عید کا چاند ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یا نبی پاک علیہ السلام آتے ہیں فرماتے فاطمہ چاند نہیں دیکھا کہا نہیں کیوں نہیں دیکھا کہا فاطمہ نے کیا فرمایا بھائے بہنی غور سے سنو فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے شرم آئی کہ آج چاند پر بہت سارے خیر محرموں کی نظر ہوں گی مجھے شرم اس بات کی آئی کہ میری نظر اور غیر محرم کے نظر ایک جگہ ہوگی اس لئے میں نے آج چاند نہیں دیکھا کیا حیاتی فاطمہ کے اندر کیا شرم کی فاطمہ کے اندر میری باو بہنوں اپنی زندگی کے اندر وہ شرم و حیاء پیدا کرو وہ اپنی ایسی زندگی بناو جیسے زندگی فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی اور یہ زندگی کب آئے گی جب ہم دین کی تعلیمی حاصل کریں گے جب ہم قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں گے اس کے بغیر ہماری زندگی کے اندر وہ عمل نہیں ہو سکتا ہماری زندگی فاطمہ جیسے زندگی نہیں بن سکتی جب تک ہم قرآن کو نہ پڑھنے جب تک ہم دین کی تعلیم کو حاصل نہ کریں اس کا وحید علاق شرم اور شرم دین کی تعلیم دے تو بہرحال ابھی حضرت محمد سلیم شاہد دون برکات کی پرشنیت لاہین کا بیان ہونا ہے میں ات زیادہ کچھ رتے کروں میں یہیں پر اپنی بات کے ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم شب کو کہ ہمیں سننے سے زیادہ ملدی توفیر بتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سننے سے زیادہ